اگر کل کے پانچ بجے ہمارا لاعامل دینے سے پہلے اگر تم نے ایسی رسوائی کی ایسی حرکت کی تو رب کعبہ کی قسم ہم پانچ بجے کا انتظار نہیں کریں گے یا رسول اللہ لبے رب کارب کرنی رسول اللہ لبے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ یہ جو تم نے جاکوہوں والا معاملہ شروع کیا ہے یہ جو کنٹینر لگا کر یہ جو اپنے درامہ جو بناتے ہیں نا شوٹنگ کر کے یہ جو تُو کر رہا ہے نا بچے لگ دے ہو ہمارے ستائیس شہید ہوئے اسٹیٹ فائر ہوئے تمہاری طرف سے خون کی ندیاں بہا دی ایمان سے بتا ہم پیچھے ہٹے یہ تو تم تھے جو آکے ہمیں منتیں کرتے رہے یہ جو تم تھے آکے ہمیں منت سماجت کرتے رہے خدا رمضان المبارک کا مہینہ ہے خدا رہا یہ ہے خدا رہا وہ ہے وہ ہمارے شورا کے اتنے قدردان ہے ہم نے کال کی تو سارے واپس چلے گئے اور میں اعلان کرتا ہوں سنو لبے کے جتنے بھی دیوانے مجھے سن رہے ہیں اگر میں بلفز اللہ نہ کرے اگر میں بھی آدھر کر دوں کہ آپ نے اپنے لا عمل سے پیچھے ہٹنا ہے یہاں سے اٹھنا ہے مجھے گولی مار دینا لیکن اسے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے جو مجھے سن رہے ہیں سن لیں اگر آپ کے دل میں امیر المجاہدین کے دین پر دینے والی خدمات کا ایک ذرہ بھی موجود ہے ذرہ اس کو کہتے ہیں جو ہونے کے نظر نہ ہے ذرہ کسے کہتے ہیں اس کا وجود ہو لیکن دکھائی نہ دے اگر اتنی بھی محبت جو بھی سن رہے ہیں جہاں تک بھی جاری ہے میری آواز ملک کے کونے کونے میں جہاں آواز پہنچ رہی ہے سب کو کہہ رہا ہوں آپ تو آئے بیٹھے ہو نا اگر یہ اپنی بدماشی کرتے ہیں تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے کارکن پورے پاکستان میں تیار بیٹھے ہیں اگر تم نے بدماشی کی رب کعبہ کی قسم پھر مارشاللہ ہی سکومتوں کے را سکتی اب پیچھ نہیں ہوتے گے یا رسول اللہ لبیٹھ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی آخری بات ہمارے استاسہ بھی فرمایا کرتے تھے نا کہ ہم دردانہ مشورہ دیتے ہیں ہاں ہاں یہ پاکستان ہمارا ہے یہ پاکستان کے بلدستے کے نقصان کے بھی ہم حق میں نہیں ہے یہ بات میں نے جنرل کے سامنے کہا تھا کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کیے تو نقصان ہوگا معیشت کا نقصان ہوگا آپ پاکستان سے محبت نہیں کرتے میں نے کہا ہم سے بڑھ کر پاکستان کے محبی دکھائیں میدان میں میں نے کہا ہم وہ ہیں جن کو تمہاری گولیوں نے بھی پہاڑوں سے نیچے نہیں اتھارا ایسے علاقے کہ جہاں پاکستان کا نام لینا بھی موت کو دعوت دینا تھا ہم نے وہاں بھی لوگوں کو چودہ اغسط میں نکال کر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگوا ہے ہاں ہمیں آپ سے محبے وطن ہونے کی سنفر لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ وطن ہمارا ہے اس وطن کو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا اور ہمارے بزرگوں میں کوئی قادی علی نہیں تھا سیڈیا جس کے بولنے پہ تم بولنا ہے اس قانون کو اس کو چھے خانی کی بھی رپورٹیں آ رہی ہیں میں نے ایک مرتبہ کہا تھا اپنے بیان میں میں نے کہا بچے لگتے ہو اس قانون کو بنانے کے لیے دس ہزار شہیدوں کا خون ہے کتنے؟ دس ہزار انیس سو تیری پن کی بات کر رہا ہوں دس ہزار شہیدوں نے خون دے کر یہ قانون بنوایا تھا اب تو دس لاکھ بھی اپنا جان جبنی جان جو ہے وہ مہمان ملانے کے لیے تیار ہے اور اس کے ناکھل لو نہ تمہاری گریفتاری سے ڈرتے ہیں نہ تمہاری گولیوں سے ڈرتے ہیں نہ تمہارے شہ سے ڈرتے ہیں اب ہمارا معاملہ امیر محترم کی ریای سے بہت اونچا ہو گیا ہے پہلے تو یہی تھا امیر محترم کو رہا کرو اب آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو پھر دیکھو ہمارے مطالبات کیا ہے اسی لیے آپ لوگ آپ لوگ آہد کرو کہ آج واپس جاؤ گے یا یہی پہ رہو گے اسی لیے ہمارے استاد صاحب ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بعد اس پیکروں تک محدود نہیں رہنی کیا ہے آپ کو اگر کاش اس وقت اس پر ایکشن لیا ہوتا تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کی کسی کو جڑت نہ ہوتی اسی لیے آج بھی وقت ہے آٹا اور گھئی اور پٹول یہ مہنگائی کے لیے باہر نکلنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ تُو نے قبر میں جانا ہے جانے کائنات کا سامنا کرنا ہے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا تُو روٹی کے لیے باہر جا سکتا تھا تُو آٹے کے مہنگا ہونے پر تُو آٹے کے مہنگا ہونے پہلے